سفید بالوں کو کالا کرنے کے لئے یدی کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہے دوستوں جو آپ کے سفید ہو رہے بالوں کو کالا کر دے لمبے سمیہ تک بالوں میں سفیدی نہ آئے بال گھنے رہیں اور بالوں کا جھڑنا بلکل ہی بند ہو جائے آج آپ کے لئے بالوں کی کیر کی ایک ایسی ہربل ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی جسے بالوں کا گرنا بلکل ہی روک جائے گا بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرنے والی ہے آج کی یہ ریمیڈی تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہاں لینا ہے گواوا لیف جسے امرد کی پتیاں بھی کہتے ہیں جامفل گواوا بھی بھی کہتے ہیں آپ کے شیطر میں امرد کو کس نام سے جانا جاتا ہے گواوا کو کس نام سے جانا جاتا ہے پلیز کمنٹ کر کے جنرور بتائیے تاکہ ہم سب کو اس کے نائے نائے نام کے بارے میں پتا چل سکے مجھے چار سے پانچ نام پتا ہے بھی جامفل امرد اور گواوا کہتے ہیں تو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کا پریوک کئی بیماریوں کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے آئیروید میں اس کی پتیوں کا بہت مہتو ہے فل تو ہی ہی اپیوگی اس کی پتیاں بھی بہت اپیوگی ہیں سردی خانسی میں آپ اس کی ایک تازی پتی کو چبا کر کھائیں گے پرانی سے پرانی خانسی دور ہوگی دوستوں دانت میں درد ہوتا ہے امرد کی ایک تازی پتی کو دانتوں کے بیچ میں دبالیں آپ کے دانتوں کا درد دانت کا کیڑا بلکل گائب ہو جائے گا یہ اتنی زیادہ عوضی گڑوں سے بھرپور ہے اسی طرح سے ہمارے سوندرک کی اگر بات کریں تو اس کی پتیوں کو پیس کر اس کا رس یدی آپ چہرے پر لگاتے ہیں تو چہرے پر جلدی جھوریاں نہیں آئیں گی چہرے پر جلدی رنکلز نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی پتیوں کا جو دوسرا پریوگ ہے جو کی ہماری سب سے بڑی سمسیا کو دور کرتا ہے وہ ہے عمر سے پہلے بالوں کا سفید ہونا جو آج کل کی سب سے بڑی سمسیا ہے بال سفید ہو رہے ہیں سبتہ ہمیں ایک بار اس کی کچھ تازی پتیوں کو لے لیجئے اچھی طرح سے دھو لیجئے دھونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کی پتیوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کی دس سے پندرہ تازی پتیوں لی ہے اگلی تھی جو کی امرت کی پتیوں کے ساتھ لے رہی ہوں دوستو وہ ہیں کری لیفز جسے ہم لوگ کڑھی پتہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں اسے میٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے کری لیفز میں کچھ ایسے ڈارکننگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پری میچر گری ہیئر کی سمسیا کو دور کرتے ہیں میٹھے نیم کی ان پتیوں میں کچھ ایسے ایمینو ایسی بیٹا کیرٹین ہوتا ہے جو کی ہمارے بالوں کو جلدی سفید ہونے نہیں دیتا کمزور بالوں کو ریپیئر کرتی ہے نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرتی ہے اور بالوں کو ہیلڈی بناتی ہیں کری لیفز استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سے آپ اسے پانی سے دھولیں میں نے یہاں پر ایک گلاس پانر ڈالا ہے ساری پتیوں کو ایک بار میں اچھی طرح سے دھولوں گی تاکہ پیڑ میں لگے لگے بھی ان میں تھوڑی بہت ڈس لگ جاتی ہے دھونے کے بعد استعمال کریں ویسے تو دوستوں دو سے تین پتیوں کو یدی آپ چبا چبا کر کھائیں گے کبھی بھی کھائیں دن میں زب ٹائم ملتا ہے صوبہ ملے تب تو بہت اچھا ہے نہیں ملتا ہے تو دن میں کبھی بھی کھائیں دو سے تین پتیوں کو چبا چبا کر کھائیں آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا ہنڈریٹ پرسنٹ ریزرٹ ملے گا کئی وز دس دن لگاتار کھا کر دیکھیں یہ اتنی زیادہ فائدے مند ہوتی لگانے میں بھی اور کھانے میں بھی مطلب کری لیپس کا بالوں پر اپلیکیشن بھی کریں اور کنزپشن بھی کریں یہاں پر میں نے ایک مٹھی کری لیپس لی ہے دس سے بارہ امروت کی پتیاں لی ہے ساری چیزوں کو دھو لیا ہے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے امروت کی پتیوں کو اس کے بعد ان دونوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے سمودھ پیسٹ بنانا ہے آپ چاہیں تو اسے گرائنڈ کرتے سمیں دو چھمچ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور بڑی اچھا اس کا پیسٹ بنا لیں یہ اتنی پاورفل ریمیڈی ہے دوستوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گی یہ دیکھیں گرائنڈنگ جار میں ساری چیزوں کو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور جسی گھنوں سے یکتی یہ پتیاں ہوتی ہیں اسی لئے کری لیفز کا بھی استعمال کئی بیماریوں کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے بہت سے لوگ تو کری لیفز کا پاوڈر بھی یوز کرتے ہیں دوستوں گرم پانی میں آدھا چمچ پاوڈر ڈال کر بھی کھاتے ہیں پرنتو اگر آپ کو تازی پتیاں ملے تب تو فریش پتیوں کا استعمال کریں تازی پتیوں میں پوشک تتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے کمپیریزن سوکھی پتیوں کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے گرائن کروں گی دو چمچ پانے ڈال لیا ہے اس کے رز کو آپ کو اپنے پورے بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے یہ جو ریمیڈی ہے دوستوں یہ آپ کے بالوں میں پیگمنٹ کو پیگمنٹ لاؤس کو رکے گا اور آپ کے بالوں میں جلدی سفید ہی نہیں آئے گی دوستوں لمبے سمیہ تک بالوں میں کالاپن بنا رہے گا اس ٹونک کو اس رز کو آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگا کر رکھنا ہے آپ کے بالوں کا پیگمنٹ پریزر کرے گا جسے بالوں کا پیگمنٹ لاؤس نہیں ہوگا اور بال ایک عمر آنے پر ہی سفید ہوں گے ہم اگر پچپن سال کے ہیں ساٹھ سال کے ہیں اور اب ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں تب تو یہ بالکل سادھران سی بات ہے عمر کے ساتھ ہی ساتھ بالوں کا سفید ہونا ایک سادھران سی بات ہے ایک موٹے تار کی چھنی کا استعمال کیا ہے میں نے اسے چھاننے کے لئے بہت باریک تار کی چھنی نہیں لی ہے تاکہ تھوڑا سا گاڑھا گاڑھا جوس ایکسریکٹ ہو سکے اس لئے یہاں پر میں نے تھوڑا موٹے تار کی چھنی کا استعمال کیا ہے اچھی طرح سے چھان لے اسے بنا کر کوشش کریں نہیں رکھنا ہے فریش بنا کر فریش ہی لگانا ہے چلیے اب اسے لگانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ٹونک ہے دوستوں کمال کا اس عمر کی ہوں 57 کی ہوں میں دوستوں میرے اب کچھ کچھ بال سفید ہو رہے ہیں اس عمر میں بھی میرے بہت بال سفید نہیں ہیں کیونکہ میں نے اس ٹونک کا استعمال بالوں پر کیا ہے سبتہ ہمیں ایک بار دس دن میں ایک بار آپ کو اسے لگانا ہے لگانے سے پہلے ایک چمچ اس میں کیسٹر وائل انڈی کا تیل ڈالیں نہیں ہے کوئی بات نہیں ایک چمچ ناریل کا تیل ڈالیں ناریل کا تیل جو ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو مویشورائز کرتا ہے ہمارے سکیلپ کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہمارے سکیلپ سے ڈرائنیز کی سمسیا کو دور کرتا ہے کوکونٹ آئل اور ہمارے بالوں کو جھڑنے سے بچاتا ہے ناریل کا تیل آج کل ہم لوگ الگ سے تیل نہیں لگاتے ہیں تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی ہم بالوں پر تیل لگا لیں تیل ملائے ناریل کا اور پھر آپ اسے لگائیں ایک روئی لے لیں کارٹن لے لیں کارٹن پیڈ لے لیں جو آپ کے پاس جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس طریقے سے آپ کو لینا ہے اس کارٹن کو سکیلپ پر لے جانا ہے اور سکیلپ پر سکویز کرنا ہے تاکہ سارے بالوں کی جڑوں کو اتنا اچھا نریشمنٹ مل سکے جڑے مضبوط ہوں گی بالوں کا جھڑنا رکے گا بالوں میں کالا پنائے گا بالوں میں گھنا پنائے گا بالوں کی لمبائی دگنی تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہوگی کمزور بالوں کو مضبوط بناتا ہے یہ اتنا پاورفل پیک ہے دوستو اسے آپ لوگ کو ضرور لگانا ہے آپ کا اس کیل پھیل دی ہوگا تو ساری سمسیائیں دور ہوں گی دھیرے دھیرے اس ٹرونک کو لیتی جانے ہوں دیکھیں پورے روٹس پر میں نے لگایا ہے میں خود بھی اپنے بالوں پر ایسے ہی اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہوں اور آج اس عمر آنے پر بھی میرے کچھ کچھ بال ہی سفید ہیں تو دوستو میرے پریوار کو ویڈیو کیسا لگا جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا ہی استعمال کریں کیمیکل کی چیزوں سے آپ کو بچ کر رہنا ہے پرکٹک چیزوں کا استعمال کریں گے لمبے سمیں تک آپ کے بال ہیلڈی بنے رہیں گے تو پورے جڑوں پر لگانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں کوشش کریں دوستو شیمپو کنڈیشنر کا استعمال بلکل بھی نہ کریں ہلکے ہاتھوں سے اسے تھوڑا سا لگانے کے بعد مساج کریں تھوڑا سا اپنے سکیلپ کو پریس کریں تاکہ یہ ٹونک اچھی طرح سے بالوں کی جڑوں پر چلا جائے کمال کا ریزلٹ ملنے والا ہے دوستو جن کے بال کم عمر میں سفید ہو رہے ہیں وہ اسے جرور لگائیں بال جلدی سفید نہیں ہوں گے تو میرے پریبار کو میرا ویڈیو کیسا لگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں بالوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیہ دور کری ہوگی میں نے تو ٹپس تھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس طرح کا کوئی ڈراؤپر ہے تو آپ ڈراؤپر کی مدد سے بھی پورے سکیل پر اس ٹونک کو لگا سکتے ہیں کمال کا ریزلٹ ملنے والا ہے دوستو آپ دیکھیں گے آپ کی ہیئر گروت فاسٹ ہوگی کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا یہ ہربل ٹونک اور ساتھی ساتھ روسی اور ڈینڈرف کی سمسیہ بھی دور ہوگی انٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہوتی ہیں یہ پتیاں جو کی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی